ہولیوٹ سلوہ سکرین پریزنٹنگ آئی میس یو وقت ہوتا ہے سن 2003 کا جہاں پر ہمیں یونائیٹڈ سٹیٹس آرمی سپیشل فورس اسٹارپ سارجنٹ جون کو دکھایا جاتا ہے جنہیں افغانستان میں دو گولیاں لگی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گولیاں لگنے کے بعد مجھے اپنے بچپن کی یاد آئی جب میں اپنے پتا کے ساتھ کوئنز کو کلیکٹ کیا کرتا تھا اور میں بھی ایک کوئن کی طرح ہوں کیونکہ میں بھی اپنی کنٹری کو سرو کرتا ہوں دراصل وہ اپنی زندگی کو کوئن سے کمپیر کر رہا ہوتا ہے اور اب اس کے پاسٹ کی زندگی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکی سیوینا جو اپنے دوستوں کے ساتھ سمندر کے کنارے کھڑی ہوتی ہے اور تب ہی اس کے دوست کی وجہ سے گلتی سے اس کا پرس نیچے پانی میں گر جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ اس کا دوست پانی میں کودتا وہیں پر جان کھڑا ہوتا ہے جو پانی میں کود کر سیوینا کے پرس کو واپس لے آتا ہے سیوینا اس کے پرتیت تھینکفل ہوتی ہے اور جان کو باربیکیو پارٹی کے لیے انوائٹ کرتی ہے حالانکہ جان پہلے منع کر دیتا ہے لیکن بعد میں وہ مان جاتا ہے اور اب وہ سیوینا کے پاس اس کی پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر ہی دونوں آپس میں بہت باتیں کرتے ہیں اور تب ہی ایک چھوٹا بچہ پیچھے سے آ کر سیوینا کو پکڑ لیتا ہے جو اس سے بہت پیار کرتا ہے دراصل دماغی طور سے پوری طرح سے نومل نہیں ہے یہاں پر اس بچے کے پتا بھی آ جاتے ہیں جن کا نام ٹیم ہے دراصل سیوینا نے بچپن سے اس بچے کی ٹیک کیر کی ہے جس سے جان اس سے امپریس ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس کا دل بہت دیاوان ہے ابھی دونوں کے دونوں چاند کو دیکھتے ہیں سیوینا کہتی ہے کہ چاند جب بھی اوپر ہوتا ہے تو بڑا دیکھتا ہے پر جب وہ نیچے کی طرف جانے لگتا ہے تو چھوٹا ہونے لگتا ہے جون کہتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو بس آپ اپنے تھم کو چاند کے آگے رکھ دو چاند اس کے پیچھے چھپ جائے گا سیوینا کوئی بات بہت اچھی لگتی ہے اور اب جون جانے سے پہلے سیوینا سے پوچھتا ہے کیا تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلوگی وہ ہاں کہہ دیتی ہے جون جب جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ٹیم اور اس کا بیٹا دیکھتے ہیں جو گاڑی سے گھر جا رہے ہوتے ہیں اور یہ جون کو اپنی گاڑی میں لفٹ دیتے ہیں جہاں پر جون کو پتا چلتا ہے کہ ٹیم کی وائف ویکیشن پر گئی ہوئی ہے اب جب ٹیم جون کو چھوڑتا ہے تو کہتا ہے کہ تم سیوینا کو کبھی بھی ہرٹ مت کرنا نہیں تو یہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا دراصل ٹیم کو ایسا کہنے کے لئے سیوینا کے پتا نے کہا تھا جو ابھی اس کے ساتھ نہیں ہے وہ جون سے مزاگ کر رہا ہوتا ہے اب جون جب اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں جون کے پتا کو دکھایا جاتا ہے جون اور اس کی پتا آپس میں زیادہ بات نہیں کرتی اب سیوینا اور جون دونوں ڈھیٹ پر جاتے ہیں جب ہی ایک ریسٹوران کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جون سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ٹرول نہیں چاہیے جون کہتا ہے تم چنتا مت کرو کوئی بھی ٹرول نہیں ہوگا اب جب یہ اندر جاتے ہیں تو سیوینا اس سے اس بارے میں پوچھتی ہے لیکن جون اسے ٹال دیتا ہے وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اس کے بعد سیوینا جون سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے اس کے پریوار کے بارے میں پوچھتی ہے ساتھی اس کے پتا کے بارے میں بھی جون کہتا ہے کہ تم اس سے میرے پریوار کے میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہی ہو سیوینا کہتے ہے کیونکہ تم مجھے اچھے لگتے ہو میں تمہارے پتا سے ملنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد جان سیوینا کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر وہ اس کے پتا سے ملتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پتا کے پاس بہت سارے کوئنس ہیں دراصل اس کے پتا کوئنس کلیٹ کرتے ہیں اور اب سیوینا اور جان کے پتا آپس میں کوئنس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جان کو سیوینہ کا ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اسے چھوڑنے سے پہلے پوچھتا ہے کیا ہم پھر سے مل سکتے ہیں سیوینہ ہاں کہہ دیتی ہے لیکن اگلے کچھ دنوں تک یہ دونوں کے دونوں نہیں ملتے اور جب بھی ملتے ہیں تو جان سیوینہ سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی دنوں تک کہاں بزی تھی اس کے بعد وہ جان کو ایک جگہ لے جاتی ہے جہاں پر لکڑی کا ایک گھر بن رہا ہوتا ہے وہ جان کو بتاتی ہے کہ جس آرگنائزیشن کے لئے وہ کام کرتی ہے وہ آرگنائزیشن ان لوگوں کو گھر پروائیڈ کرتی ہے جن کے گھر ہریکین میں تباہ ہو جاتے ہیں دراصل پورا کا پورا علاقہ سمندر کے پاس ہوتا ہے اسی لئے اس جگہ پر بہت زیادہ ہریکینس آتے ہیں اور اب وہ جان کو گھر دکھاتی ہے جہاں بارش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ دونوں کے دونوں اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر سیونہ دیکھتی ہے کہ جان کے سر پر ایک گھاؤ کا نشان ہے وہ اس نشان کے بارے میں پوستی ہے جان بتاتا ہے کہ آج سے پانچ سال پہلے میں پوری طرح سے الگ انسان تھا میں ایک فائٹر تھا لیکن اب میں پوری طرح سے بدل چکا ہوں سیونہ کہتی ہے کہ میں تم سے نہیں ڈر دی اور ساتھی سیونہ کو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب بھی پہلی بار ڈیٹ پر گئے تھے تو ریسٹران میں کچھ لوگ کیوں جان سے ڈر رہے تھے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں ان دونوں کا ریلیشنشپ شروع ہو جاتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ بتاتے ہیں جس سے ان کا اپس میں پیار اور بھی گہرا ہو جاتا ہے اب جان اور سیونہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن جلدی وہ وقت آ جاتا ہے جب جان کو واپس آمی میں جانا ہوگا دراصل وہ ایک آمی آفیسر ہے اور وہ چھٹیوں پر گھر آیا ہوتا ہے اس بات سے سیونہ بہت اداس ہو جاتی ہے جان سیونہ کو سمجھاتا ہے کہ ایک سال یوں ہی پیچ جائے گا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا دراصل اسے ایک سال کے بعد چھٹیاں ملیں گی سیونہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے اور اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے اپنا وقت کہاں پر بتانا ہے وہ جان کو بتاتی ہے کہ میں تمہارے پتا کے ساتھ اپنا وقت بتاؤں گی کیونکہ انہیں میری ضرورت ہے انہیں ایسپرجر سنڈروم ہے یہ کیسی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان بلکل بھی سوشل نہیں ہوتا وہ اپنی دنیا میں کھویا رہتا ہے ساتھیوں کسی چیز کے پرتی بہت زیادہ اپسیسٹ ہوتا ہے جس طرح سے جان کے پتا کوئنز کو جمع کرنے میں اپسیسٹ ہوتے ہیں لیکن جان کوئی بات بلکل اچھی نہیں لگتی وہ کہتا ہے کہ میرے پتا بلکل ٹھیک ہے وہ یہاں سے جانے لگتا ہے سوینہ کا ایک دوست جان کو سمجھانے کی روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جان بہت گصے میں ہوتا ہے اسی لئے وہ اسے ایک پنچ مار دیتا ہے ٹیم بھی یہاں پر جان کو روکنے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سمجھتا اور وہ ٹیم کو بھی ہرٹ کر دیتا ہے جس سے سوانہ کو بھی گصہ آ جاتا ہے جس کے بعد جان یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اگلے دن اسے اپنی گرتی کا احساس ہوتا ہے وہ سوانہ کیلئے ایک لیٹر لکھتا ہے اور اس کے گھر جاتا ہے لیکن وہ اپنے گھر پر نہیں ہوتی ٹیم جو کی سوینہ کا نیبر ہوتا ہے وہ اسے دیکھ لیتا ہے جان اس سے معافی مانگتا ہے اور لیٹر اسے دیکھ کر اپنے گھر آ جاتا ہے دراصل آج سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو سوینہ جان کے پتا کے ساتھ اور جان کے ساتھ لنچ کرتی ہے لیکن آج اسے پتا ہے کہ سوینہ نہیں آئے گی حالانکہ جون کے پتا سیوینہ کو بہت پسند کرتے ہیں وہ سیوینہ کے لئے پلیٹ بھی لگاتے ہیں لیکن جون اس پلیٹ کو ہٹا دیتا ہے اور تب ہی اسے باہر سیوینہ کی گاڑی کی آواز آتی وہ بھاگتے ہوئے جاتا ہے سیوینہ کی ہاتھ میں وہ لیٹر ہوتا ہے جو اس نے اس کے لئے لکھا تھا سیوینہ نے بھی اسے ماف کر دیا ہے اور یہ دونوں ایک بار پھر سے ایک ہو چکے ہیں جون اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کے لئے واپس چلا جاتا ہے ان دونوں کی چٹھیوں میں بات چیت ہونا شروع ہو جاتی ہے جہاں پر سیوینہ جون کو بتاتی ہے کہ اب وہ ان بچوں کے لئے کام کرنا چاہتی ہے جو کی ایب نارمل ہے یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ سیوینہ جون کے پتا کا بھی بہت دھیان رکھتی ہے جون کے پتا سے پوستی ہے کہ آپ کوئنس کیوں اکھٹا کرتے ہو وہ اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی اسی لئے بات جون سے لیٹر کے تھرو پوستی ہے جون جواب میں لکھتا ہے کہ جب وہ آٹھ سال کا تھا تو اسے ایک عجیب سی پینی ملی تھی اور جب وہ دکاندار کے پاس لے گئے وہ اس پینی کو بیس ڈالرز میں خریدنے کے لئے تیار ہو گیا اس نے بتایا کہ کبھی کبھی جب کوئنس بناتے ہیں تو اس میں انپرفیکشن آ جاتا ہے جس وجہ سے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے لیکن جون کی پتا اس کوئن کو اس دکاندار کو نہیں بیش دے اور دوسرے کے پاس جاتے ہیں جو بتاتا ہے کہ اس کوئن کی قیمت چار ہزار ڈالرز ہے لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اسے نہیں بیشنا چاہیے تم اسے اپنے بیٹے کو دے دو اور آپ کا بیٹا اپنے بیٹے کو دے گا اور آپ کی جنریشن میں جیسے جیسے کوئن آگے بڑھتا جائے گا اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس کے بعد جون کے پتا کو کوئن سے کھٹھا کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹ آنے لگا حالکہ یہ انٹرسٹ سب سے پہلے جون کا تھا لیکن جیسے جیسے جون بڑھا ہوا اس کا انٹرسٹ پوری طرح سے ختم ہو گیا جون کی پتا اور جون کی بیچ میں پہلے صرف کوئنز کے بارے میں ہی بات ہوا کرتی تھی اور جب جون کا انٹرسٹ کوئنز میں ختم ہو گیا تو اس کے اور اس کے پتا کی بیچ میں بات ہونا لگ بھگ پوری طرح سے بند ہو گئی وہیں جون کو لگ بھگ پورا ایک سال ہونے والا ہے جس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے سیوینہ کے پاس چلا جائے گا لیکن اس سے پہلے ایسا ہوتا 9-11 کا حادثہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے آرمی سولجرز کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب اپنی جوب کو کنٹیونی کریں جون کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا سب کو ایک ہفتے کی چھٹی ملتی ہے جس ایک ہفتے کی چھٹی پر جون اپنے گھر آتا ہے سیوینہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے پر جلدی سیوینہ کو پتا چلتا ہے کہ جون واپس جا رہا ہے کیونکہ اب جنگ ہونے والی ہے اس بات سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے لیکن جون تیہ کر چکا ہے کہ وہ واپس جائے گا اور جون ایک بار پھر سے اپنی ڈیوٹی جوائن کر لیتا ہے اور اس طرح سے سیوینہ اور جون جو دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ایک ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے اس پل کا انتظار کر رہے تھے اب ایک بار پھر سے ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں لیکن ان کا لیٹرز کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا یہ دونوں ایک دوسرے کو لیٹرز لکھتے رہے اور ایک دن اچانک سے سیوینہ کے لیٹرز آنا بند ہو گئے جون کئی دنوں تک اس کے لیٹرز کا انتظار کرتا رہا اور ایک دن سیوینہ کا لیٹر آتا ہے جسے دیکھ کر جون خوش ہو جاتا ہے پر جب وہ لیٹر پڑتا ہے تو اس میں سیوینہ نے لکھا ہوتا ہے کہ میں تم سے بریک اپ کر رہی ہوں میرے اندر ہمت نہیں تھی اسی لئے میں تمہیں لیٹر نہیں لکھ پائی اس بات سے جون کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سیوینہ کے سارے لیٹرز جلا دیتا ہے اور اب وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنے کام میں اپنی دیش کے پرتی جھوک دیتا ہے اس کے چلتے اسے دو گولیاں بھی افغانستان میں لگ جاتی ہیں یہ وہی پل ہوتا ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی یعنی کی کہانی اب واپس پریزنٹ میں آ چکی ہے کچھ دنوں بعد جون ٹھیک ہو جاتا ہے جون کو بتایا جاتا ہے کہ اب تم چاہے تو اپنے گھر ہمیشہ کے لیے جا سکتے ہو لیکن جون منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اور بھی اپنی آمی کے لیے اپنے دیش کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد بھی وہ کئی وقت تک آمی کے لیے کام کرتا ہے اور ایک دن اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے پتا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اسے گھر جانا ہوگا اور آج جون اپنے گھر واپس جا رہا ہے اسی جگہ جہاں اس نے سیوینہ کے ساتھ بہت اچھے پل بتائے تھے جون سب سے پہلے ہاسپٹل جاتا ہے جہاں اس کے پتا ایڈمیٹ ہے ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے پتا کو ہارٹ اٹیک آئے تھا جون کو اس بات کا گلت ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پتا کو وقت نہیں دیا جس میں اس نے وہ ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں جو اب تک ہم نے فلیش بیک میں دیکھی تھی اور جب وہ اپنے پتا کو لیٹر پڑھ کر سناتا ہے تو اس کے پتا بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور جون کی پتا بچ نہیں پاتے جون جب اپنے پتا کے فیونرل کے بعد اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے سیوینہ کا وائی فارم دیکھتا ہے جہاں پر وہ ہمیشہ اس سے ملا کرتا تھا وہ سیوینہ کے پاس جاتا ہے سیوینہ اسے گھر میں انوائیٹ کرتی ہے جہاں پر جون دیکھتا ہے کہ سیوینہ کی شادی ٹیم سے ہوئی ہے جو اس کا نیبر تھا جس کا بیٹا تھوڑا سا ابنورمل تھا یہ دیکھ کر جون پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے سیوینہ بتاتی ہے کہ ٹیم کو کینسر وہ ہسپیٹل میں ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی اسی لئے مجھے اپنا گھر بیچنا پڑا لیکن اب وہ سبھی پیسے ختم ہو چکے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اب پیسے کہاں سے آئیں گے اس کے بعد سیوینہ جون کو ٹیم کے پاس ہسپیٹل لے جاتی ہے جہاں پر ٹیم جون کو دیکھنے کے بعد اس سے سوری کہتا ہے وہ جون کو بتاتا ہے کہ میں سیوینہ سے ہمیشہ پیار کرتا تھا لیکن اس نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا تھا میرے بعد میرے بیٹے کا دھیان رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا اسی لئے مجھے سیوینہ سے شادی کرنی پڑی اب کم سے کم میرے موت کے بعد میرے بیٹے کا دھیان رکھنے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا اسی لئے میں آرام سے مر سکتا ہوں جون کو یہ بھی بتاتا ہے کہ سیوینہ تم سے بہت پیار کرتی تھی اور آج بھی وہ تم ہی سے پیار کرتی ہے میں نے اس کی آنکھوں میں کبھی بھی اپنے لئے پیار نہیں دیکھا اور اب جون سیوینہ کے ساتھ اس کے گھر پر جاتا ہے جہاں پر جون سیوینہ سے کہتا ہے تمہیں کم سے کم مجھے ایک بار کال کر کے بتانا تو چاہیے تھا بس تم نے ایک لیٹر لکھ دیا سیوینہ کہتی کہ اگر میں تمہاری آواز سنتی تو شاید میں اپنا ڈیسیجن بدل دیتی یہ کہتے کہتے سیوینہ بہت ایموشنل ہو جاتی اور جون کے گلے لگ جاتی ہے وہ سے بتاتی ہے کہ جب پتا چلا کہ ٹیم کو کینسر ہے تو اس کے بیٹے کا دھیان رکھنے کے لئے کوئی نہ کوئی چاہیے تھا اسی لئے مجھے اس سے شادی کرنی پڑی اس بات سے پتا چلتا ہے کہ سیوینہ کا دل کتنا دیعوان ہے جس نے ایک بچے کے لئے جس سے وہ ہمیشہ پیار کیا کرتی تھی اس سے اپنانے کے لئے اس نے ٹیم سے شادی کی تھی حالکہ شادی کے بعد بھی ان دونوں کے بیچ میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی فیزیکل رشتہ نہیں تھا لیکن لیگلی اب وہ ٹیم کے بچے کی ماں ہے اس کے بعد جون اپنے گھر جا کر اپنے پتا کے کوئینز کا جو بھی کلیکشن ہوتا ہے اس سارے کے سارے کلیکشن کو بیج دیتا ہے جس سے اسے بہت سارے پیسے ملتے ہیں اور وہ سارے کے سارے پیسے سوانہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ پیسے اس نے دیئے ہیں وہ ایک گمنام ڈونر بن کر یہ کرتا ہے لیکن یہاں جون نے اس کوئین کو بچا لیا ہوتا ہے جو کوئین سب سے پہلے اسے ملا تھا دراصل وہ اسے اپنا گوڈ لکھ سمجھ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ایک بار پھر سے وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کر لیتا ہے ایک دن اسے سوانہ کا لیٹر آتا ہے جس میں سوانہ نے لکھا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں بہت سارے پیسے ڈونیٹ کیے تھے جس وجہ سے ٹیم کا دو مہینے اور علاج چل سکا لیکن ہم اسے بچا نہیں سکی اور اب ٹیم اس دنیا میں نہیں ہے اسی طرح سے کچھ اور مہینے بیٹ جاتے ہیں سیوینہ کو دکھایا جاتا ہے جو ہمیشہ چاند کو دیکھ کر جون کو یاد کیا کرتی ہے اور اب جون کی آمی کی ڈیوٹی بھی ختم ہو چکی ہے وہ واپس اپنے دیش آ چکا ہے جہاں پر ایک دن جب وہ اپنی بائیک پاک کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کافی ہاؤس میں سیوینہ بیٹھی ہوئی ہے اسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پرانی باتیں بھول چکے ہیں اور ایک بار پھر سے اسی پل سے یہ اپنی زندگی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے کبھی کبھی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہو جاتی ہیں جو انسان نہیں چاہتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زندگی وہاں پر رک جاتی ہے یا ہمیں دوسروں سے نفرت کرنی چاہیے ہمارے دل میں پیار ہونا چاہیے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا آنا چاہیے اور صحیح سچویشن کو سمجھ کر اس کے حساب سے ریعکٹ کرنا چاہیے جیسا کہ جون نے کیا امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی